لاحر رحمان الرحیم میں آپ کا مذبان راجہ امران سبدر چلیے ناظرین اپنی ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ سپائر کالج یا اس قسم کے بہت سے ادارے ان کی جو بربادی ان کی جو کٹاسٹروفی اور ان کا جو ٹرٹینک ایک سال یا دو سال کے اندر واپن ہوتا ہے تو اس کی کونسی روٹ کازز یا اس کے کونسی بیسک اور فنڈامنٹل ریزنز ہوتی ہیں تو چلیے ان کا انیلسز کرتے ہیں تو سب سے پہلا نمبر جو میں رکھتا ہوں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے کی ترقی اور کسی بھی ادارے کی ڈیورپمنٹ اور اس کے تھرائیونگ کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر جب اس کی آرمی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے تو پہلے وہ ان کو گزارتا ہے پھر وہ خود آگے سے پھر سفر شروع کرتا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر کیونکہ میکیابری کہتا ہے کہ ہزار مضبوط کلوں سے بہتر ہے کہ تمہاری رایہ تم سے خوش رہے لیکن اس ادارے کے اندر کیا ہوا یہاں پر جو سب سے پہلا پرنسپل آیا اس نے بہت زیادہ مسٹیکس کی بلکہ بہت زیادہ بلندر سکین اس کی سب سے پہلی بلندر جو تھی وہ اس نے جو یہاں کا آپ کہنے کے کوارڈینیٹر تھا مین کوارڈینیٹر وائس کا کوارڈینیٹر جو سر آسم تھے ان کو تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ یعنی آپ کہنے کہ شباز شریف کی جگہ پر عثمان بزدار کو لگا دیا تو رشید جو تھا میں اس کو عثمان بزدار کے مطرع دب گردانوں گا کیونکہ اندر کیپابیلٹیز اور اویلٹیز اتنی زیادہ گرابٹ تھی کہ جو بھی یہ شخص تھا اس کو اس ادارے کا یعنی آپ کہنے کے وائس کا کوارڈینیٹر لگا دیا اور جس کی جو خود تعلیم جو ہے وہ برکل نومینل تھی پھر سیکنڈی اس ادارے کے اندر کیا ہوا یہاں پر لیک پولنگ بہت تھی کیونکہ لیک پولنگ کسی بھی ادارے کی بربادی کے لیے اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کسی بیری جہاز کے اندر ایک سوراخت ہو جائے تو وہ بیری جہاز کا ٹیٹینک سلولی سلولی اور گریچولی گریچولی ڈوب جاتا ہے دیکھا گیا تھا کہ یہاں پر بہت سے ٹیچرز آ کر ایک دوسرے کی شکایٹیں کرتے تھے پرنسپل صاحب کو اور پرنسپل صاحب جو تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے حالانکہ ویلیم شخص پیر کے ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے جو خوش آمد کرتا ہے اور خوش آمد سن کر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے یا اس پر سیٹسپائیڈ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ڈیوب پہ گف بنا رہے ہوتے ہیں اس ادارے کے اندر سیم سیچویشن تھی حالانکہ کسی بھی ادارے کی بربادی کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر لیک پلنگ ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا یا کسی کا بھی جسم ہے اور اس کے اندر دماغ جو ہے وہ بغاوت کرتے وہ شکایت کرے دل کی اور دل شکایت کرے جگر کی اور جگر شکایت کرے لنگز کی اور لنگز شکایت کرے خیٹنیز کی یعنی جسم کے جتنے بھی باڈی پارس ہیں ان کی اگر آپس میں کوارڈینیشن نہ ہو ان کی اگر آپس میں کوئٹمیٹ نہ ہو آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا کی سب سے بہترین تقلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا تو ان کے درمیان کس طرح کوارڈینیشن ہو سکتی ہے تو اس ادارے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس ادارے کی بربادی میں سب سے جو میل کردار ہوا کہ جو یہاں کے متقسم کے دپارٹمنٹس تھے جیسے فزیکس، کیمسٹری، بائو، انگلش، اردو سب نے ایک دوسرے کو بائی پاس کیا جب ادارے بائی پاس کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جسم جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ کبھی وہ ہمیشہ برباد ہوتا ہے تو اسی کے مثال اگر آپ ملکی سطح پر لیں تو اگر ملک کے اندر بھی اگر اداروں کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہ ہو تو ادارے جو ہوتے ہیں وہ پھر وہ ملک جو ہے اس کی بربادی اور اس کی ڈسٹرکشن اور اس کی ڈیویسٹیشن جوتی ہے وہ نوشتہ دیوار ہوتی ہے پھر وہ رائٹنگ آن دا وال پر لکھا جاتا ہے تو اس طرح یہاں بھی ہوا پرنسپل صاحب جو تھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جو تمام ٹیچرز کو اپنی حدود کے اندر رکھتے اور ان کے ذمہ جو کام تھے وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر وہ کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو آپ کہلیں کہ ڈاؤن فال کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو بی گریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر شکایتیں کی تو اس طرح یہ دارہ جو تھا وہ اپنے مطلوبہ نتائج پر نہیں پہنچ سکا یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں اور خاص کر زدارے کا جو مالک ہے وہ ان کے لیے یہ بہت ہی دشویش کا باعث ہے کنسٹرنیشن کا ایک باعث ہے کیونکہ کیونکہ دارہ جو ہے وہ بیدن ون آن ٹو ہیئرز کیوں وہ مطلوبہ جو نتائج ہیں مطلوبہ پروریٹیز جو ہیں مطلوبہ ٹارگرز تک نہیں پہنچ سکا سیکنڈی میں سب سے جو زبردست پوائنٹ ہے وہ کیونکہشن گیپ تھا اس ادارے کے اندر آپ دیکھنے کوئی بھی ادارہ ہو اگر اس کے اندر کیونکہشن گیپ ہو کیونکہشن کی ہمیشہ دو قسمیں ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو اس کے تعریف بتا جاتا کیونکہشن ہوتی کیا کیونکہشن اصل میں ایک وارڈینیشن ہوتی ہے فرام سپیکر یعنی ایک شخص سے جب آپ دوسرے شخص تک کوئی اپنا پیغام کوئی اپنا فیلنگز کوئی اپنے پیشنز کوئی بھی اپنا ویو پوائنٹ یا کوئنٹ آ ویو پہنچانے پہنچاتے ہیں اس میں ایک سورس ہوتا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ دو طرح کی کوارڈینیشن ہوتی ہے یعنی آپ لے بھی رہیں کچھ دے بھی رہیں کچھ ان سے لے بھی رہیں لیکن اب اس کی اقسام کی طرف چلتے ہیں تو اس کی دو میجر اقسام ہیں سب سے پہلے اس کی قسم کونسی ہے ہوریزنٹل یعنی اس طرح کی ہوریزنٹل آسمان کے پیرلل جو کوارڈینیشن یا کمیریکشن ہوتی ہے اسی طرح ایک ورٹیکل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جو اوپر ٹاپ پہ حرارکی ہے یعنی جو ٹاپ پہ ایڈمیسٹریشن یا منیجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو نیچے ان کے سباڈینیٹ یا ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن یعنی ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کی فضا قیم ہونی چاہیے نہ کہ ان کے درمیان ایک بہت ہی بیکیوم ہو بلکہ ان کے درمیان بہت ہی زیادہ خلا نہیں ہونا چاہیے یعنی نیچے جو جو سباڈینیٹ کام کر رہے ہیں ان کے اندر کبھی بھی مایوسی پرسٹوریشن اور انزائیٹی اور ٹیشن بہنا محول نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے درمیان بہت ہی زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے وہ بلکہ اس ادارے کے لیے اپنی جان اپنا خون اپنا خون پسینا سب کچھ بہا دینے پر تیار ہو جائیں وہ تو اسی وقت ممکن ہے جب اس ادارے کا جو آپ کہلیں کہ لیڈر اس ادارے کا جو سب سے بہنا پیکشن اس ادارے کا جو سیلٹن ہے کسی بھی ملک کا جو پریزیڈن یا کینگ ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اگر وہ پراپر طریقے سے ایک پلاننگ کرے گا اگر پراپر طریقے سے وہ غرور اور تکبر کو ایک سائٹ پر رکھ کر ان کے لیول پر آ جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے درمیان اتنی زیادہ یعنی آپ کہلیں کہ فری نیس ہو جائے وہ اتنے زیادہ پس میں فری ہو جائیں کہ وہ ہوتلز کے اندر کھانا کھانے شروع ہو جائیں وہ اتنا بھی فری نہ ہو جائیں کہ وہ کٹھے کھیلنا شروع کرتے ہیں اس طرح تو پھر وہ جو انسان کے اندر ایک کہلیں کہ اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ جو بہت ہی زیادہ ایک انسان کا جو روب ہوتا ہے وہ بلکل دب دبا وہ بلکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے جیسے کہ سعدارے کے اندر ہوا یہاں کے جو آپ کہلیں کہ مین جو ہمارے ریڈر تھے وہ انہوں نے یہاں کے ٹیچرز کے ساتھ کبھی بولی بول کھیر رہے ہیں کبھی کوئی گیم کر رہے ہیں گیم کرنا تو بری بات نہیں ہوتی گیمز ہوتی ہیں لیکن جب آپ جا کر ہوتلوں کے اندر آپ جب آپ مختلف قسم کے یعنی آپ کہلیں کہ کورنس پر یا آپ میٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹیچرز کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ہمارشیہ اور ان کے جو آپ فوائلز یا ان کے جو آپ لوپ ہولز ہیں اس کی متلاشی ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ادارہ آپ کا جو انسٹیٹوشن آپ کا جو کہلے کے نیچے کام کرنے والا جو عملہ ہے وہ کبھی آپ سے مخلص نہیں ہوگا ظاہر ہے اس ادارے کے اندر پھر ایک ایک گیپ آ جائے گا اور وہ گیپ جو ہے وہ ہاری ہاری ڈینجرس فارم دا you can say that اپ لپٹنگ آف دیکھ انسٹیٹوشن اس ادارے کے اندر ایسا ہوا اور جب تک اس ادارے کے اندر لیک پولنگ اس ادارے کے اندر شکایتوں کا مہور جب بھی اس ادارے کے اندر جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اب میں دو ٹیچرز کی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سٹورنز کہیں گے آپ بار بار ان کو کیوں نام دے رہیں تو اس میں ایک ہیڈ آف دپارٹمنٹ بھی ہیں اسی طرح ایک چودری افضل گجر ہیں آپ دیکھ رہیں گے اسی چیز کی تمہا لے رہے ہیں ان کا کام کیا تھا یقین کریں ٹیچرز کے اخلاف یہ بہت ہی زیادہ لیک پولنگ کرتے تھے بہت ہی سے شکایتوں کے امبار لگا دیتے تھے اس بات کے متلاشی رہتے تھے کہ یار کوئی بھی اس کا بیگ پوائنٹ ملے اور فوراں جا کر رشید صاحب کو بتا دیا کرتے تھے پھر یہاں پر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کبھی رکشن کا اتنا گیپ تھا کہ ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے یعنی لڑکیوں کا جو کوارڈینیٹر بنا دیا وہ میڈم ایک ہورپ تھی ان کو بنا دیا اور بوائس کا رشید صاحب کا بنا دیا خود جناب ایک لیگا دنیا کے اندر یوٹوپیا کے اندر رہنا شروع کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یعنی دو بندوں پر ساری کی ساری ذمہ داری ڈال کر آپ اتارے کو چھلا لیں اس کا مطلب آپ کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا تھا آپ تو کام اپنے اس ایڈوکیشن کے اے بی سی ہے یا کسی بھی اتارے کی بیلڈنگ کی جو بسک اصول ہوتے ہیں اس کے آپ کو نو ہو ہی نہیں پتا تھا تو آپ نے اپنے اتارے کو یعنی جان بھوچ کر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس کو برباد کرنے میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ آپ نے یعنی اپنی ان کمپیٹنسی اور لیک آف وہ جو کانفیڈنس ہے اس کو شو کیا تھرڈی اب ہم چلتے ہیں یعنی وہ جو پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے کسی بھی اتارے کی ترقی اور کسی بھی اتارے کے پنپنے میں اور کسی بھی اتارے کو بامے اور روچ پر پہنچانے کے لیے جو پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے پبلک ریلیشننگ اصل میں ہوتی کیا یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اتارے کا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں یا اس کا جو ایک ریپور ڈیورپنٹ ہے لوگوں کے ساتھ وہاں کے لوکل لوکالٹی جو ہیں اس کے ساتھ یا اس اتارے کے جو افراد جو ہیں اس اتارے کا جو سٹاپ ہے اس کے ساتھ آپ کے طلقات کیسے ہیں یہاں پر دیکھیں شروع میں مانا کے یہ جو شاید انجمسہ تھے انہوں نے بڑھ جڑ کر دل راک ایک کر دیا اور بہت لوگوں کے ساتھ ان کے طلقات بھی ڈیورپ ہوئے لیکن تلقات تو وجہ نہ دی طلقات اسی پر ڈیورپ ہوتے ہیں طلقات اسی پر مستوار ہوتے ہیں جب آپ ان کی ریپیٹیشن کرتے ہیں جب آپ ان کے طلقات بھولوپ کرتے ہیں ان کے ساتھ بار بار ملنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اپنے ہی سٹاف سے یہ بات یعنی ان کو محدود کر دیتے ہیں کہ میرے دختر کے دروازے پہلے آپ کہتے کھلے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دروازے جو ہیں پہلے آپ اپنی یعنی وہ جو کہلیں کہ ریسپشن اس سے پوچھ کر آپ آسکتے ہیں اس طرح تو آپ نے جان بوجھ کر اس ادارے کی تباہی اور برمانی میں اہم کردار ادا کیا پھر ہم چلتے ہیں آگے موف کرتے ہیں سب سے زیادہ کسی بھی ادارے کو پنتنے میں کسی بھی دارے کو ڈیویلپمنٹ اور پروگرس میں وہاں کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ ایک قلیدی کردار ادا کرتا ہے خوبصورت لوگوں کو بھردی کر لینا یہ اس بات کی ٹوکن نہیں ہے اس بات کا سنبر نہیں ہے کہ آپ کا دارہ کامیار ہو جائے گا ورنہ دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں جو اکثر بدصورت تھے وہ خوبصورت شکل کے نہیں تھے لیکن ان کے اندر اپلیٹیز اور کمپیٹنس کی کوئی کمی نہیں تھی اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب آپ اپنا سٹاف بھرتی کر رہے ہیں تو وہ سفارشی یعنی ریکومنڈیشن پر نہیں کر رہے آپ نے تو ایسا کیا آپ نے بہت سے لوگوں کو صرف خوبصورت یعنی سمجھ کر یا ان کی ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ ان کو بھرتی کیا جیسے بائیو کا ایک ٹیچر تھا رانہ امیر حالانکہ وہ ہارڈی ابھی یونیورسٹری سے فوراں ہی تعلیم حاصل کر آئے تھے اور آپ نے ان کے کسی رشتہ دار کے کہنے پر ان کو یعنی یہاں پر بھرتی کر لیا اور اپنے ہی پاؤں پر خود کلہ ہاری مارنے کے مطرح کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے جب فزکس کے دپارٹمنٹ کو آپ پیچھے لے آئیں گے اور بائیو کے دپارٹمنٹ کو آگے لے آئیں گے تو پھر آپ کی بربادی کوئی نہیں روک سکتا اب ہم آگے چلتے ہیں کو کیریکلرم ایکٹیوٹی جس کو ایکسٹرا کیریکلر ایکٹیوٹیز بھی کہتے ہیں مجودہ دور میں اس کو کیریکلر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں کسی بھی ادارے میں اگر آپ چلے جائیں جیسے آپ کالج لاہور کو دیکھ لیں یا گورنمنٹ یونیورسٹی لاہور کو دیکھ لیں یعنی پاکستان کے جو ٹوپر اور پلیٹنم ادارے ہیں وہاں پر ہمیشہ جہاں کی جو ادبی جو تقریریں کرنے والے جو دیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر آرس کے مضامین جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ پروریٹی دی جاتی ہے جیسے انگلش کے ٹیچرز کو زیادہ پروریٹی دی جاتی ہے اردو کے ٹیچرز کو پروریٹی دی جاتی ہے اور یہاں پر کن کو پروریٹی دی گئی فزکس دپارٹمنٹ کو اور میپ کے دپارٹمنٹ کو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تقریریں کیسے لکھی جاتی ہیں تقریروں کا انٹرڈکشن یا ان کے درمیان کیا ہوتا ہے یعنی آپ کہنے کہ اس ادارے کی بربادی کے اندر اس چیز نے بہت اہم رول ادا کیا کہ جس ٹیچر کو جس حدود کے اندر اور پیرامیٹرز کے اندر رکھنا تھا آپ نے ان کو وہاں نہیں رکھا اور دوسروں کو ان پر پروریٹی دی جیسے کہ آپ جب دیکھیں کہ جب آپ امیر اور غریب خوبصورت اور بدصورت اور مڈیوکر شکر کے لوگوں کو درمیان اگر آپ فرق کرنا شروع کر دیں گے تو لا محالہ بہت بڑی بربادی ہوگی اور آپ کے ادارہ جو ہے وہ قسم خدا کی وہ کبھی بھی یعنی وہ کہلے کہ با میں اور روچ تک نہیں پہنس سکتا بائیو کے سبجیکٹ کو میں انسانی دل سے تشبیح دیتا ہوں اگر دل ہی خراب ہو جائے اور اگر اس کا میکینیکل سسٹم ہی فیل ہو جائے اور اس کی ایفیشنسی وہ مطلوبہ ریزرڈ نہ دکھائے تو پھر باقی جسم کے باڈی پارٹس کیا ریزرڈ دکھائیں تو رانہ امیر کا اگر آپ مطلوبہ ریزرڈ دیکھیں پہلے فرسٹ یئر کا ریزرڈ تو یقین کریں اس نے پتنی نہ جانے کتنے گھروں کا ٹٹینک ڈبو دیا ہے خدا کی قسم چک تو کریں میڈیکل کے سٹوڈنٹس اور سپر سیکشن کے بوائز ان گرلز نہ جانے بیٹ بھٹی کے صرف دو سو اور بیس نمبر ہیں یہ اس کی ایفیشنسی ہے پرنسپل کی ایفیشنسی پر سوال پیدا اٹھتا ہے جس نے اس بندے کو ریکومنڈیشن کیا اس بندے کو بھرتی کیا یقین کریں اس کی ایفیشن ہونے کا کیا خیدہ کہ مطلوبہ وہ ریزرٹ ہی نے سکھا اتنا رف اور اتنا گھندر ریزرٹ یقین کریں اگر سٹوڈنٹس سوچیں تو کم اس کم ساڑھے نو سو نمبر ہوں گے ہزار نمبر ہوں گے تو اسپائر کالج کے مطلوبہ وہ جو بوائز کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں پھر وہ جا کر کہیں میڈیکل میں اس ایم کیٹ کے اندر وہ شامل ہوں گے اگر ان کے والدین کے پاس پچاس ستر اسی لاکھ رپیہ ہے پھر وہ چائنہ سے یا پاکستان میں سیلف سے یا رشیہ سے یا کیوبا سے یا کسی اور ملک کے اندر سرکی میں جا کر وہ میڈیکل یا ڈاکٹر بننے کا خواب تھا سہانہ خواب ماں باپ اب بھی خواب دیکھ رہے ہیں جنہی زین مصطفیٰ دیکھ لیں اور بہت سے سٹوڈن دیکھ لیں جن کے خواب میرا خیال پورے ہوتے نہیں دیکھ نہیں مطلوبہ ریزرٹس نہیں ہیں تو اس کے رانہ امیر پر ایک ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے یعنی جب آپ تیچرز کو دوسرے تیچرز پر پروریٹی دیتے ہیں تو کم اس کب ان کی وہ جو ریزرٹس ہیں ان پر تو نظر رکھیں انگلیش اور اردو کا 100% ریزرٹ ہے جناب آپ دیکھیں تو صحیح بورڈ کا جو پہلے بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی کالجز کا ریزرٹ ہوتا ہے انگلیش اور اردو شاندار ہوتے ہیں لیکن باقی سبجٹس کے اندر جن پر آپ نے تکیہ رکھا ہوا تھا جن پر آپ نے سارے کالجز کا یا کسی بھی ادارے کا جو بہت بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ سائنس کے سبجٹس پہ اس ادارے کا چیف کوارڈینیٹر ہے یا اس ادارے کا چیف ہے اس ادارے کا مالک ہے یقین کریں وہ اتنے زیادہ معصوم ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہے جناب کسی بھی ادارے کی ریلایابلیٹی بہت ضروری ہے اور پھر اڈیپٹی جب بھی آپ دیکھیں کہ باقی ادارے جو کون سی پولیسیز اختیار کر رہے ہیں باقی ادارے جو ہیں وہ کون سی پولیسیز اختیار کر رہے ہیں آخر کیا بجائے کہ ان اداروں کے اندر ٹیچرز کو کی کاؤٹ نہیں کیا جاتا اور آپ کے کالج کے اندر ابھی ہارڈی ایک سال نہیں ہوا اور پانچ ٹیچرز کو کی کاؤٹ کر دیا گیا جب آپ کسی کو کی کاؤٹ کرتے ہیں تو یقین کریں وہ آپ کے سیلیکشن کے اصول پر خود اتصوار یا نشان ہے کہ جناب آپ نے اس کا مطلب اپنی سیلیکشن آپ کی ڈیوبیس اور ڈیوٹ فل تھی جب آپ نے سر آسم کو نکالا سر مفتی مزمر کو نکالا یا باقی ٹیچرز کو نکالا جس کا مطلب ہے ان ٹیچرز کو تیٹینک ڈبونے میں باقی ٹیچرز کچھ ٹیچرز کا بہت ہاتھ ہے جس میں چودری عمیر نے بہت اہم کردار ادا کیا انہوں شکیتوں کے امبار لگا دیئے انہوں نے اتنی زیادہ لیک پولنگ کی اتنی زیادہ یعنی لتیاں لگائیں کہ پرنسپال صاحب نے نہ سوچا نہ سمجھا اور کوئی کنسنٹریشن نہیں کی اور انہوں نے جی ان سب ٹیچرز کو باہر نکال پھینکا یہ بہت بڑا ایک اس ادارے کی پروفیشنسی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ بندہ جو ایمپل ہے اور اس کا رزرٹ چیک کریں ہنستہ و مرد اور روتی بھی عورت والا معاملہ ہے کہ آپ کہنے کہ اتنی زیادہ پروفیشنسی اس بندے کے اندر لیکن اس کا بورڈ کا رزرٹ دیکھیں تو زیر رزرٹ ہے کتنے نجانے کتنے گھروں کا چھراغ اس بندے نے ڈھپو دی ہے اس کا مطلب یہاں کے سٹوڈن اس میں چند ایک انجینئر بن پائیں اس کا مطلب ہے اب جو اس ادارے کے مالک ہے ان کو بہترین پراریٹیز اختیار کرنی پڑی گی خدا حافظ و شکر لکھ